ترکیہ میں کئی روز بعد ملبے میں دبے رہنے کے باوجود بھی موجزاتی طور پر لوگوں کو زندہ نکالا جا رہا ہے ان افراد میں سے ایک کی کہانی نے ماں کی لازوال محبت سے آنکھیں نم کر دیں ترکیہ کی ایک خبر کے چرچے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کو ملبے سے کیسے نکالا گیا اور انہیں بچانے کے لیے ماں نے کیسے نشاندہی کی امدادی کارکنوں کے مطابق زلزلے کے پانچ دن بعد مرش میں ملبہ ہٹا رہے تھے کہ ایک خاتون آئی اور التجاہ کی دیوار کے نیچے میرے بچے بھنسے ہیں اس کے دکھانے پر ملبہ ہٹا کر بچوں کو زندہ نکالا گیا جب خاتون کو تلاش کیا گیا تو وہ نہ ملی کارکنوں نے بچوں سے کہا ماں کہاں گئی تو انہوں نے حیران کن جواب دیا کہ ہماری ماں کہاں سے آ گئی ان کی وفات کو تو چار سال ہو چکے ہیں دوسری جانب ترکیہ کی دو ایسی بہنیں بھی ہیں جن کی ملبے میں دبے ہوئے کی کہانی سننے والوں کے رونگتے کھڑے ہو گئے عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق جنوبی ترکیہ سے تعلق رکھنے والی دو بہنوں ایلف اور زینب کو زلزلے کے چار روز بعد کئی ٹن ملبے کے نیچے سے زندہ نکال لیا گیا تھا ایلف نامی لڑکی نے بتایا کہ زلزلے کے وقت وہ بیٹ پر تھے ہمیں لگا زمین ہل رہی ہے اور رک جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا زینب نے بتایا کہ ان دنوں میں سو نہیں پاتی تھی شدید پیاس لگی تھی لیکن میں نہ ہل سکتی تھی نہ چلا سکتی تھی